دنیا میں آپ نے پھینکو بہت دیکھے ہوں گے آپ کے دوستوں میں سے بھی کچھ دوست ایسے ہوں گے جو بے بنیاد باتوں کو ایسا بڑھا چڑھا کر کے پھینکتے ہیں بتاتے ہیں کہ سامنے والا سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے آپ کے رشداروں میں سے بھی کچھ لوگ ایسے ہوں گے سیاستدانوں میں بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں حکومتی سطح پر بھی ایسے لوگ پھینکنے والے ہوتے ہیں ہر فلڈ میں ہر شعبے میں پھینکنے والے ہوتے ہیں لیکن یاد رکھیں سب سے زیادہ نقصان دے پھینکنے والوں میں مذہبی پھینکنے والے ہیں جو دین کا لیبل لگا کر پھینکتے ہیں اور ایسی پھینکتے ہیں کہ ان کے پھینکنے پر اعتماد ہی اٹھ جاتا ہے ذہن کامی نہیں کرتا دماغ گواہی دے دیتا ہے دل مطمئن ہی نہیں ہوتا کہ یار ایسے کیسے ہو سکتا ہے اور سب سے زیادہ نقصان دے یہ دین کے نام پر پھینکنے والے ہیں اور دین کے نام پر جھوٹ بولنے والے ہیں آئیے میں آج آپ کو ایسے ہی ایک پھینکو سے ملاتا ہوں جو دین کے نام پر پھینک پھینک کر کے اور بے بنیاد باتوں کو بیان کر کر کے اپنی چورن بیچتے ہیں دیکھیں آپ یہ ویڈیو ایک شخص تھا اور وہ پڑے پائے کا بزرگ تھا اللہ کا ولی تھا وہ سبتر ہزار کے بیچ میں بیٹھا ہوا ہے وہ ٹوائلٹ جانا چاہتے تھے اجابت خانہ بیت الخلا جانا چاہتے تھے ادھر پڑھے تو بیس ہزار ادھر پڑھے تو چالیس ہزار پیچھے دے گے تو پچاس ہزار کہاں سے جائیں گے بیچ میں بیٹھے ہوئے ضرورت آ رہی ہے بے چینوں بے خراب ہو گئے خوصے پاک سرکار حالانکہ انہوں نے آواز نہیں دی بس خلی اندر آپ کی طبیعت میں محسوس جاتا ہے خوصے پاک کیا کروں بے شرم و شرم کو شرم خوصے پاک سرکار ایسے بازو سے اپنا رومال اٹھاتے ہیں اور ان کی طرف پھینک دیتے ہیں جیسے ہی پھینکے وہ رومال اڑتا ہوا ان کے اوپر جا کر گرتا ہے اس بزرگ پر جن کو حاجت محسوس ہو رہی ہے وہ فرماتے ہیں خدا کی قسم رومال خریب آیا جب مجھ پر گرنے لگا تو میں اس رومال کے گرنے کے وجہ سے آنکھ یوں بند کیا جیسے ہی بند کیا پھر میں نے جب آنکھ کھولی تو میں کیا محسوس کرتا ہوں میں جنگل میں بیٹھا ہوا ہوں آئے آئے اتنا سکول اتنا بڑا پھیکوں ہیں یہ شخص کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے آپ یہ باتیں سنا کر کے لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کیا آپ لوگوں کو دین اور ایمان سے بدزن کرنا چاہتے ہیں ہمیں اس سے انکار نہیں ہے کہ بزرگوں کی کرامت نہیں ہوتی ہے یا بزرگوں کے ہاتھ پر نطالہ خلاف عادت کسی چیز کو ظاہر نہیں کر سکتا ہے یا نہیں ہوتا ہے ہمارے تو ایمان اور عقیدے کا حصہ ہے یہ بات کہ کرامت حق ہے بزرگوں کے ہاتھ پر خلاف عادت کوئی بھی کام ہو سکتا ہے لیکن ان پھیکوں کا اتنی لمبی لمبی پھیکوں کی کیا حقیقت ہے کیا کسی کتاب میں غوث پاک نے اس طریقے کا اپنا کوئی واقعہ لکھا ہے اچھا چلو مان بھی لیں آپ نے تھوڑی دیر کے لیے ہم مان لیں کہ غوث پاک کے کسی مرید کے ساتھ مجمع میں بیٹھے ہوئے کسی انسان کے ساتھ اس طریقے کا معاملہ پیش آیا ہوا لیکن کیا اس کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے اس وقت اور یہ جو آپ کے سامنے مجمع بیٹھا آپ اس کو کیا سمجھانا چاہتے ہیں کیا آپ کے پاس سنانے کے لیے قرآن حدیث نہیں ہے قرآن کی چھہ ہزار چھہ سو چھہ سو چھہ سٹھ آیتیں ہیں پانچ سو اٹھاون رکوع ہیں پیس پارے ہیں لاکھوں مزامین ہیں رہتی دنیا تک کی رہبری ہے اور حدیث میں بڑی بڑی حدیث کی کتابیں موجود ہیں وہ کچھ اس مجمع کو سنانے کے لیے اپ کے پاس نہیں ہے جو آپ اتنی بڑی بڑی پھینک کر کے لوگوں کو بدزن کرنا چاہتے ہیں اور جو غیر ایمان والے ہیں جو اس طریقے کی ویڈیوز دیکھتے ہیں ان کو متنفر کر کے آپ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں کیا ایسے ایمان اور اسلام کو کوئی قبول کرے گا ایسے بیانات سن کر کے کوئی ایمان اور اسلام کی قریب آئے گا کیا اس طریقے کی پھینکی ہوئی باتوں کو اس طریقے کے پھینکے اور ہاں کے ہوئے بیانات کو سن کر کے اسلام کی خوبیوں سے کوئی واقعی فہنچ ہوگا کوئی نہیں ہوگا اور کسی ذات کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اگر فائدہ ہوگا تو ان پھینکوں کا ہوگا اور ان کی پبلیسٹی بڑھے گی لوگ ایسے بیانات کو ایسی چیزوں کو کان دھر کے اور بلکل ٹکٹ کی بان کر کے سنتے اور دیکھتے ہیں ان کا فائدہ ہوگا نہ اسلام کا کوئی فائدہ ہوگا نہ مسلمانوں کا کوئی فائدہ ہوگا اس لئے ٹکٹ کی بان کر کے جو اس طریقے کے بیانات آپ سنتے ہیں یہ پھینکی ہوئی باتوں کے اوپر ایمان اور عقیدہ نہ رکھیں ہماری رہنمائی کے لئے یہ بزرگوں کے گھڑے ہوئے واقعات نہیں ہیں ہماری رہبری کے لئے یہ اکابر کی جانب منصوب بے بنیاد باتیں نہیں ہیں بلکہ ہماری رہنمائی کے لئے تو قرآن ہے ہماری رہبلی کے لئے تو حدیث کا زخیرہ ہے صحابہ کی زندگی ہے لہٰذا ان پھینکوں کے چکر میں نہ آئیں اپنے ایمان اور یقین کی اگر ہم سلامتی چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم قرآن کو فولو کریں قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے حدیث میں ہمارے پیغمبر نے ہم سے کیا کہا ہے وہ قابل عمل ہے ان پھینکوں کی اس طریقے کی تقریر سن کر کے دوسرے لوگ بھی متنفر ہوتے ہیں اور اپنے جو تھوڑی سی سمجھ بوجھ رکھنے والے رہتے ہیں ان کی بھی حقیقت سمجھ ما جاتی ہیں ورنہ ان کے سامنے اکثر بھکت رہتے ہیں اند بھکت جن کو سچائی اور حقیقت سے کوئی لے نہ دینا نہیں بس یہ دیکھنا ہے کہ یہ میرا پیر کہہ رہا ہے میرا تعلق رکھنے والا کہہ رہا ہے میرے مسلک کا کہہ رہا ہے لہذا یہ جو ہانک دے جو یہ پھینک دے سب قبول ہے مجھے اس میں تحقیق کی یہ تھوڑی سی عقل اور لوجک لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہے میں اپنے اہل سنت والجماعت بھائیوں سے کہنا چاہوں گا آپ پھینکوں کی اس طریقے کی پھینکی ہوئی باتوں پر ایمان اور یقین بالکل نہ رکھیں قرآن اور حدیث کو سمجھیں حلال حرام کو پہچان کر زندگی گزاریں اور ان کرامات اور ایسی بے بنیاد گھڑی ہوئی کرامات کے اوپر بالکل کان نہ دھریں ورنہ ایمان تک کہ کبھی کبھی خراب ہونے کا ذریعہ بن جاتی ہیں یہ پھیکی ہوئی باتیں اللہ ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ